جیو باب پاکستان کے چیف اورگنائزر سردار بحید اکرم خان نے کہا ہے کہ ویلفر سوسائٹی پاکستان کا مستقبل ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والی رضاکار سماجی تنظیمیں ہمارے معاشرے کا حسن اور ملکی قیادت کی واحد نرسری ہیں ان خیالات کا اظہار جوئنٹ انٹرسٹ اورگنائزر چیف اورگنائزر سردار بحید اکرم خان نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ ملک اور پاکستان کے عوام پچھتر سال سے پہلے وارڈ پھر قدمت کے گیر فطری گیر منطقی اور گیر حقیقی طرز سیاست کو بھگت رہی ہیں اس طرز سیاست سے صرف الیکٹری بلز نے جنم لیا ہے جو سیاسی جماعت کے ٹکر اور اپنی دولت کی بنیاد پر گھر کی ائر کنڈیشنر سے نکل کر اسمبلی کی ائر کنڈیشنر میں جا پیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پسیرے میں شرابور اور دو وقت کی روٹی سے تنگ ملک کی کسیر آبادی کے دکھترد کے تجربے اور احساس یہ طبقہ ہمیشہ آری ہوتا ہے اور ایسے عوام کی نمائندگی کا یہ طبقہ عملی طور پر اہل نہیں ہے سردار وحید اکرم خان نے واضح کیا ہے کہ پہلے ووٹ پھر قدمت کے طرز سیاست اور طرز انتقاب نے ملک و قوم کو جو سیاسی مافیا کی عادت دی وہ اب تک ملک و قوم کے مسائل حل کرنے میں بھی مکمل طور پر ناکام رہی ہے ہمارے مسائل کا واحد حل پہلے خدمت پھر ووٹ کا واحد سماجی ایجنڈا ہے جو معاشرے میں اپنی مدد آپ کی بنیاد پر سرگرم عمل رضاکار سماجی تنظیموں کا ایجنڈا ہے انکیالات کا اظہار سردار وحید نے وولٹن روڈ لاہور میں کاروبار شخصیات کے ساتھ ایک نشست میں کیا سردار وحید اکرم خان نے کہا ہے کہ ملک کی مطلوب قیادت کے انتقاب اور بتر امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے سماجی پرفارمنس کا ایک نکاتی میار ہمارے مسائل کا واحد حل ہے اور اس میار پر قانونی گریفت وقت کے سب سے بڑی ضرورت ہے سردار وحید نے خبردار کیا ہے کہ قوم اس میار پر قانونی گریفت کے مطالبے سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹے گی سردار وحید نے اس عظم کا آہدہ کیا ہے کہ جیوباپ پاکستان مقامی سطح کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اس انوان پر قوم کو منظم کرے گی